میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں منگلورو ائرپورٹ میں دس لاکھ باسٹھ ہزار کا سونا جب تو منگلورو ائرپورٹ پر کسٹم ادھیکاریوں نے پوکتہ جانکاری کے آدھار پر دس لاکھ باسٹھ ہزار روپیوں کا سونا کیا ہے جب تکیرلا کے کاسر گوڑ کا ایک یاتری سونے کی سمگلنگ کر رہاتا کل رات دوبائی سے منگلورو پہنچے اس یاتری کی کسٹم ادھیکاریوں نے جانچ کی تو جیوسر میں سونا چھپا ہوا ملا جو لگ بھگ دس لاکھ باسٹھ ہزار قیمت والا ایک سو نینینوے گرام کا ہے تشکری کرنے کے آرپ میں یاتری کو ہراست میں لیا گیا ہے آگے کی جانچ میں جھٹے ہیں کسٹم ادھیکاری ڈیوائڈر سے ٹکرائی بائیک دو ایوکوں کی موقع پر ہی موت گھٹنا دھارواڑ کی ہے جس میں دو ایوکوں کی ڈیوائڈر کو ٹکر دینے سے موت ہو گئی مرنے والوں کی پہچان فرحان اور متین کے نام سے ہوئی ہے جو تیجی سے بائیک چلا رہے تھے پہلے پیچھے سے کار کو ٹکر مار کے اس کے بعد روڈ کے ڈیوائڈر سے ٹکرا گئے جس سے سر پر بھاری چھوٹے لگنے سے دونوں کو اپنی جان گوانی پڑی موقع پر پہنچی ٹرافک پولیس جانچ کے بعد ماملے کو کر لیا ہے درج سلامی ایریا کے لوگوں کو بڑی راہت کلینک آن ویل کے ذریعے سے علاج کی سیوہ ہومینیٹی فانڈیشن اور انڈیا سیٹس کے ذریعے سے کلینک آن ویل سویتہ شروع کی گئی ہے جس میں علاج ہی نہیں وہان میں چار بیٹس اور آئی سیو آکسیجن کی سیوہ بھی اپلپد ہے بینگلورو کے سلام ایریا ایک سو دس بستیوں اور بیس ہزار آبادی والے لوگوں کے لیے یہ سیوہ اپلپد کی گئی ہے ہومینیٹی فانڈیشن کے سی ای او شکلہ بھوس نے کہا کہ بینگلورو کے کل آبادی ایک کروڑ تیس لاکھ ہے جس میں لگ بگ دس لاکھ لوگ سلام ایریا میں رہتے ہیں ان ایریا کو ایک ہزار کلینک واہانوں کی ضرورت ہے لیکن پہلے ہمارا لکش سو موبائل کلینک کا ہے وہیں انڈیا سیٹس کے سی او نے کہا کہ ضرورتمند گریبوں کو ہیلتھ کاوریج اور خاص کر بچوں کی ایڈوکیشن موبائل کلینک کے طور پر دی جائے گی جو گریبوں کے لیے مفت میں چلتا فرتا ملٹی سپیسلیٹی ہسپیٹل سابیت ہوگا کہا ذمہ داروں نے بی جے پی پی پہلے موٹے پھر بٹے انت میں ہٹے پر آ گئی ہے سی ام ابراہیم کا بیان بھاجپا کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے اور کرنے کے لیے پہلے انڈا پھر کپڑا اب انت میں پیڑ پر پابندی سی ام ابراہیم نے چک بلاپور تعلق کا پراہ سندرہ میں جے ڈی ایس کی جنتہ جندھارہ کارکرم میں کہا کہ سی ام بومائی سے دنگوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے ہبڑی دنگوں میں کمیشنر نے اچھا کام کیا ہے جو بے گناہوں کو گرفتاری جو بے گناہوں کی گرفتاری کی ہے انہیں بے گناہوں پر مقدمہ کرنے دو مجنتہ سے یہی کہوں گا کہ وہ ایسے ساجیشوں سے دھور رہے کیونکہ ایلیکشن قریب ہیں راج جمعے سی ام سے اپیل کرتا ہوں کہ تمہارے پیتا نے اچھا نام کمایا ہے جو سو سالوں تک بھی بھولایا نہیں جائے گا ایشور اپا کا استیفہ اچھا ہے کہہ کر سی ام ابراہیم نے بھاجپا کا اور منتریوں کا تنز کیا اس انداز میں پانسو پہنٹالیس پی ایس آئی بھرتی سکینڈل پر ہوم منسٹر کا بیان ہوم مینسٹر آرہ گیانے اندر نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ راج میں پانسو پہنٹالیس پی ایس آئی بھرتی کی اگزام جو گھر کانونی طریقے سے ہوئی ہے مجھے اس کی ملی ہے سینٹرل آفیس میں ہوئی اگزام میں ایک نے ایک کیس پوائنٹس کے جواب دیئے ہیں لیکن ریزلٹ میں اس کو سو نمبر ملے ہیں میں اس پر انویسٹیگیشن کروں گا کیونکہ جو محنت کر کے پاس ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی گلبرگا میں رہی ایک سنستہ میں اس اگزام کو چلایا گیا ہے اگزام کے لیے جس نے بلڈنگ دیتی ان کی بھی اس گھر کانونی کام حصہ داری کے چلتے شک کے آدار پر پولیس نے ان کے گھروں پر ریٹ کیا لیکن وہ فرار ہیں اس میں ہمارا کوئی پاتر نہیں ہے ہم نے جانچ کے لیے کیس سی او ڈی کے حوالے کیا ہے گنے گار کوئی بھی ہو پکڑ کر حوالات میں ڈالا جائے گا کہا ہو منسٹر نے مٹھوں کو انودان لینے کے لیے بھی تیس پرتیشت کمیشن دینی پڑتی ہے سوامی جی کا بڑا خلاصہ باغل کوڑ میں چالیس پرتیشت کمیشن والی سرکار پر ایک اور بڑا خلاصہ کرتے ہوئے ڈنگا لنگے شیور سوامی جی نے دھماکہ کرتے ہوئے سرکار پر مٹھوں کو ملنے والے انودان پر بھی تیس پرتیشت کمیشن دینی پڑتی ہے برشتہ چار کی تلنا آئس کریم سے کرتے ہوئے سوامی جی نے کہا کہ بینگلورو سے پورا آئس کریم نکلتا ہے مگر اترکرناطک میں آنے تک ہمیں صرف آئس کریم کی کارڈی ملتی ہے پچھلی اور اب کی سرکار میں کوئی فرق نہیں ادھیکاریوں کو بھی شرم آنی چاہیے کمیشن پوچھنے کے لیے کہا ڈگا لنگے شیور سوامی جی نے چالیس کروڑ روپیوں کے ساتھ چار کی گرفتاری کرپٹو کرنسی کے نام سے لالچ دے کر سیکڑوں لوگوں سے کروڑوں پیسے اینٹ کر چالیس کروڑ سے ادھیک کا دھوکہ دینے والے شیر ہیش کمپنی کے ڈائریکٹر شیطل بستودو سہیت تین شاتیر اتر بھارت کے دھوکے بازوں کو گرفتار کر کے سی سی بھی پولیس کو جانچ کے دوران چوالیس بینک اکانٹ میں سے اکانٹ میں رکھے گئے پندرہ کروڑ روپیوں کو فریج کیا گیا ہے ساتھ ہی ایک کلو چھے سو پچاس گرام کا سونا اٹھتر لاکھ نکد چوالیس ڈی ایسی ٹوکن اور پانچ سٹام سیلز کو جب کیا سی سی بھی ادھیکاریوں نے اس کا ماسٹر مائنڈ ویدیش میں ہونے کی جانکاری پر تلاشی میں جھوٹی سی سی بھی یہ پورا کارنامہ کروڑ کے دور میں آن لائن کے ذریعہ انجام دیئے گئی دھوکہ ڈھڑی ہے پولیس کمیشنر کمل پنت نے جبت شدہ پیسو اور سونے کا جائزہ لے کر پولیس ویبھا کی تاریب کرتے ہوئے اس کامیابی پر بدائی دی سی سی بھی کی ٹیم کو بجاپور کے نئے ڈی سی کی کار پلٹی بجاپور جلے کے نئے جلہ کلیکٹر کا چار سمالنے کے لیے نکلی کار پلٹ کر گرنے کا خادثہ دھاروار تعلقہ کے ایری کوپا کے قریب پیش آیا ہے خوش قسمتی سے سب کی جان بچ گئی کار میں سوار دھاروار ڈی سی آئے ایس ادھیکاری ویجے مانتش دامن نوار پتنی شیرتہ بچوں میں تنوی ویہان اور پروین کمار کو چوٹے آئی ہیں گھائیلوں کا اس ڈی ایم ہسپیٹل میں الاد چل رہا ہے بجاپور ڈی سی پی سنیل کمار کے ٹرانسپر کے بعد ان کی جگہ پر کل ہی سرکاری آدیش کے چلتے ویجے مانتے شدانہ منہور آج بجاپور میں اپنا چار سمالنے پریوار کے ساتھ آ رہے تھے ڈرائیور کے مطابق صبح چار بجے کے قریب سامنے سے آ رہی بے کابو لوری سے بچنے کے چکر میں کار کو موڑ دیا ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا کہا کہا ڈرائیور نے ہبلی فسادات گرفتار کیے لوگوں کو چودہ دن کی کورٹ ریمانڈ وارڈ ساب کے ذریعے کیے گئے پوسٹ سے بھڑ کے فساد میں اب تک سو سے زیادہ گرفتاریاں بارہ یف آئی آر چودہ دن کی کورٹ ریمانڈ پر سرکشا کا حوالہ دیتے ہوئے گرفتار کیے گئے لوگوں کو ہبلی سے نکال کر گلوبرگا جھیل میں شفٹ کیا گیا ہے جانچ میں جوٹی پولیس ہر طرح سے چھانبین کر رہی ہے پولیس تھانے میں پوچھنے آئے پریواروں کو بے گناہ ہیں تو چھوڑا جائے گا اور جو گنے گار ہیں انہیں جھیل میں ڈالا جائے گا کیوارنی دیا ہے پولیس ادھیکاریوں نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پول ٹی وی نیوز کارناڈک ایکسپریس